کسان آندولن کاش تیسوا دن ہے یعنی کی ایک مہینے پورے ہو چکے ہیں آج پیم موڈی چھے راجوں کے کسانوں سے سیدھا سمواد بھی کرنے والے ہیں اس کے علاوہ کسان سمما ندھی کے تحت نو کروڑ کسانوں کے خاتوں میں اٹھارے ہزار کروڑ روپے ٹرانسپر کریں گے مطلب سرکار کسانوں کو منانے کی لگاتار کوشش میں جھٹی ہوئی ہے لیکن اسی کڑی میں سرکار نے کسانوں کو باتچیت کے لیے ایک بار پھر سے چٹھی لکھی اور اسے لے کر آج کسان بیٹھا کریں گے سرکار سے باتچیت کرنی ہے یا نہیں اس پر فیصلہ لیں گے آپ کو پتا تے کہ بیٹے ایک مہینے سے لگاتار یہی کوشش ہے بیجے پی کارکرتاؤں کی اور سے بیجے پی منتریوں کی اور سے پردھان منتری نریند موڈی خود موچا سبھالے ہوئے ہیں کہ کسانوں کو منا لیا جائے لیکن کسان اپنی ماغوں کو لے کر لگاتار جٹے ہوئے ہیں سرکار کی اور سے ایک بار پھر سے چٹھی لکھی گئی ہے کہا گیا ہے کہ آئیے باتچیت کیجئے سمیہ تاریخ سباب تین کریں اور کھلے منت سے باتچیت کریں سمدھان نکلے گا اس پر کسانوں کی آج ایک بیٹھک ہونے والی کیا لگ رہا ہے اب کوئی فیصلہ ہو سکتا ہے اس پر دیکھیں بلکل یہ تمام چیزیں ہمارے ساتھ کسان موجود ہیں ان سے پوچھیں گے لیکن کیونکہ آج تیسما دن ہے لگ بگ ایک مہینہ ہے تو آپ ایک بار تصویریں ضرور دیکھ لیجئے دیکھیں کتنی زیادہ جو ماترہ میں لکڑی ہے وہ آگئی ہے نشتہ یہ تیاری ہے کیونکہ وہ پہلے ہی کہہ چکے تھے کہ مہینوں ہی آندولن چلنا ہے تو ایک مہینہ ہو گیا ہے آپ اس سے سمجھ سکتے ہیں اور جو کسان ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے نشتہ طور پر یہاں بات کرنے کی کوشش کریں گے آپ بھی بتائیے آج ایک بیٹھک ہونے والی کسانوں کی پھر سے چٹھی لکھی گئی ہے سرکار کی طرف سے بات کریں کیا بات ہو سکتی ہے سرکار کی منصہ صحیح نہیں ہے سرکار جو لکھ رہی ہے پرانے پائنٹ بھیج رہی ہے پانچ چھے دور کی بارتہ ہو گئی سرکار کچھ نیا پریستہ اولائے نا ایک طرف تو ہمارے پردان منطری جی کہہ رہے ہیں کہ ہمارا کانون صحیح ہے ہم کسانوں کے بہلے کو لا رہے ہیں اور ہم کہہ رہے ہیں غلط ہے تو پردان منطری سرکار کی لام بندی ہے سرکار اپنے پکش میں لوگوں کو اپنے سمرتھوں کو لاکھ اچھی بھی لکھوا رہی ہے ایک طرح سے دیش کو اور زندہ کو دکھانا چاہ رہی ہے کہ کسانوں کی میں ہم بات سننے ہوتا یا کسان نہیں سننے لیکن کسان کھلے دل سے یہ کہہ رہے ہیں کہ سرکار کوئی چھوز پرستہ اولائے سرکار یہ کہہ رہی ہے کہ ہم ایم ایس پی کی خرید سلسل نہیں کر سکتی یہ بیٹھک ہونے والی ہے اس بیٹھک میں کیا کچھ ہونے والا ہے یہی بتائی آگی سرکار جس طرح گھومرا کرنی ہے یہی بتائی آگی سرکار کچھ لیا گیا کہا ہے سنگھو بارٹر کا حال بھی جان لیتے ہیں کہ وہاں کے کسانوں کا کیا کچھ کہنا آدیت وہاں سے میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں آدیت سنگھو بارٹر سب سے زیادہ کیندر میں رہا ہے تمام رنیتی وہیں پر بنی ہے آگے کے فیصلے وہیں پر لیے گئے آگے کی رنیتی وہاں پر کیا کچھ بنا رہے ہیں ذرا بتائیے دیکھیں کسانوں کے ساتھ ابھی یہ ہوا ہے کہ انہیں اب وشواس نہیں رہا ہے کیندر سرکار پر اور جب بھی کوئی نیگوسیشن کی بات آتی ہے تو بہت بڑی بات یہی اٹھتی ہے بار بار کی ایک وشواس دونوں پارٹیز کے بیچ پہ اور اب وہ وشواس کہیں نہ کہیں گائب ہو چکا ہے کیندر سرکار کے لیے کہ پرتی کسانوں کے طرف سے تو کسانوں کا کہنا بھی یہ ہے کہ وہ ڈیٹ آگے کی کوئی فکس نہیں کرنا چاہتے جب تک کیندر اپنے طرف سے اپنے آپ سے آگے آکے یہ نہیں کہتا کہ ہم آپ کو کچھ نیا پروپوزل دے رہے یا جہاں تک ابھی بات چلی ہے اس سے آگے جب تک کیندر آکے کچھ بات نہیں کرتا تب تک کسان کوئی اپنا نیا ڈیٹ دے رہنے چاہتے ان کا کہہ رہی ہے کہ ہم اور بڑا کرتے رہیں گے اور آج انفیکٹ ایمبسی گہرنے کی بات بھی کری ہے کسانوں نے جی آدیت اور جتیت فلال بہت بہت شکریہ اس تمام جانکاری کے لیے تو دیکھئے ایک مہینے سے کسان فرانتی جاری ہے نہ سرکار جھکنے کے لیے تیار ہے نہ کسان جھکنے کے لیے